جھنگ کے شہریوں کی سیرو تفریق کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤن میں بنایا گیا وارس پارک لا وارس ہو گیا زلی انتظامی کی ادم توجہ کے وجہ سے پارک میں بچوں کے لیے لگایا گیا جھولے بھی ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے شہریوں نے پارک کا روح کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں بیورو چیف ارسلان خان سے یہ ارسلان خان اپڈیٹ کے دیا گا ہاں جی بلکل زلی انتظامی کی جانب سے جھنگ کے شہریوں کو سیرو تفریقی بہتر جگہ مویا کرنے کے دعوے تو بڑے کیا جاتے ہیں لیکن میں اس وقت موجود ہوں جھنگ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وارس شہید پارک میں جہاں پر زلی انتظامی کی غفلت اور لا پروائی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے پارک میں لگائے گئے بچوں کے لیے جو جھولے ہیں وہ مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پارک میں نہ لائٹ کا انتظام ہے نہ کسی جو بیٹھنے کا کسی قسم کا انتظام ہے اگر میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو پارک میں جو بچوں کے لیے جو جھولے ہیں وہ ٹوٹ پوٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے جو مقامی افراد ہیں وہ انہوں نے پارک کا جو ہے روک کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے جبکہ جو پارک میں جو مقامی افراد نے جو ہے پارک میں جو ٹینٹ لگا کر جو ہے اس کو مختلف تقریبات میں جو ہے اس استعمال بھی جو ہے اس کو کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ پارک کی جو بونڈری ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے پارک میں جو جانور جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں اس موقع پر جو شہری ہیں وہ خاصا جو ہے پریشان دکھائے دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی بار جلو سے گر کر جو ان کے بچے ہیں زخمی بھی ہو چکے ہیں مگر ابھی تک زل انتظامی کی جانب سے کسی قسم کے جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے گئے شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر تائر وٹو سے پارک کی صورتحال کا جو ہے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کے لیے ایک سارو تفریقی جو ہے ایک بہتر جگہ مہیا ہو سکے بہت شکریہ سلام خان